چینل علی ٹی وی فور کے کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ نئی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں سب امید ہے آپ سب کھریہ سے ہوں گے دوستو ویڈیو کا کلپ آپ نے سن بھی لیا ہوگا اور دیکھ بھی لیا ہوگا جس کی وجہ سے حکیم شہداد اور روحہ پارڈ کو گرفتار کیا گیا ہے دوستو یہ چیز حقیقت ہے کہ حکیم شہداد اور روحہ پارڈ سوشل میڈیا پر ہمیشہ لوگوں کے خلاف بدکلامی بدتہذیبی اور ایسی گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں جو کہ بالکل ہی نامناسب ہے حکیم شہداد اور روحہ پارڈ پیشے کے لحاظ سے تو حکیم ہیں وہ اقصد سوشل میڈیا پر اپنی مجون کیلئے پبلیسٹی کرتے ہیں لیکن ساتھ سوشل میڈیا پر مجود لوگوں کے لئے انتہائی گھٹیا زبان اور گھٹیا الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں اب جس وجہ سے ان کی گرفتاری ہوئی ہے وہ ویڈیو چاچا سریکی کوئی ٹی ٹوکر ہیں اور حکیم شہداد اور روحہ پارڈ نے گلورگ پنجاب کالج میں ہونے والے واقعے پر ایسی گھٹیا زبان استعمال کی جو کہ بالکل ہی نامناسب ہے اور کسی کو بھی زیب نہیں دیتا کہ اگر آپ کسی واقعے کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے اس کو کسی طریقے سے بات کی جاتی ہے لیکن ہر وقت سوشل میڈیا پر بدکلامی بدتہذیبی اور پھر اس کو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر آپ کو سزا بگتنی پڑتی ہے آپ شہداد حکیم اور روحہ پارڈ مافیاں مانگ رہے ہیں لیکن مافیا ایسے تھوڑی مل جانی ہے جب آپ ہر وقت سوشل میڈیا پر بدتہذیبی اور بدکلامی کو ترجیح دیں گے تو پھر آپ کو اس کی سزا تو ملے گی حکیم شہداد اور روحہ پارڈ کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کسی پر بات کرنے سے پہلے آپ کو سوچ لینا چاہیے کہ اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے آپ قانون کی اگر خلاف ورجی کریں گے تو پھر قانون آپ کو سزا بھی دے گا آپ کو جیل بھی جانا ہوگا پھر آپ کی معافی بھی کام نہیں آئے گی آپ کو ایسی زبان استعمال کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے